جلال الدین محمد اکبر جلال الدین محمد اکبر مغلیہ خاندان کا تیسرا بادشاہ تھا وہ ہمائیوں کا بیٹا اور زہیر الدین بابر کا پوتا تھا اکبر پندرہ سو پیالس میں سندھ کے مقام عمر کوٹ میں پیدا ہوا اس کی ماں کا نام حمیدہ بیگم تھا اکبر پندرہ سو چھکپن میں ہمائیوں کی وفات کے بعد چودہ سال کے عمر میں تخت پر بیٹھا اکبر کی تخت نشینی پنجاب میں کلانور کے مقام پر ہوئی بیرم خان کو اس کا اطالق مقرر کیا گیا بیرم خان نے پانی پت کی دوسری لڑائی میں ہیموں مقال کو شکست دی اکبر نے راجبوتوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے اور کئی ہندو راجبوت راجاؤں کے ساتھ رشتہ داری کی اکبر نے راجہ ٹوڑویل کے ساتھ مل کر ہندوستان میں ٹیکس کا نظام وضاق کیا اکبر نے دین الہی اجاد کیا جس کے مسلمان علمان مخالفت کی اکبر سولہ سو پانچ میں فوت ہوا اور اس کا بیٹا نور الدین محمد جہانگیر تخت نشین ہوا جس کا اصل نام شہزاد سلیم تھا اکبر کو آگرہ میں لپن دیا گیا